بلکل سن لیا ہمیں آئی ایم ایف نے سب لکھوا لیا ہم سے اور یہ سب عمران خان نے خود آگے ریپورٹ بنا دی کس طرح کی بات چونکہ جو کپڑے ہیں وہ مہنگی ہو گئیں گے نہیں ہمارے پنجاب کے جو تو شہباز شریفی بیسٹ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی ٹائم لگے گا بہت زیادہ ہم تاک دیکھنے کپڑوں کو تو ابھی ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں مطلب کس کس چیز کا بتاؤں میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقا میزبان محمد اسامہ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی بچہ بڑا ہوگا کپڑے تو چھوٹے ہوں گئی نہ تو عوام بچے کو بڑا ہونے سے رکھ سکتی ہے نہ ہی کپڑوں کو چھوٹا ہونے سے رکھ سکتی ہے عوام کی اس مہنگائی کے دور میں کیا رائے ہیں آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا کپڑے تو چھوٹے ہوں گئی کیا کہتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں کس طرح کر رہے ہیں بچے تو بڑے ہو رہے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے تو ہیں ہی ہیں مہنگے بچے بھی چھوٹے ہیں ان کے کپڑے ہم سے بھی مہنگے ہیں بچہ بڑا ہوگا نہ آپ تو بڑا ہونے سے روک سکتی ہیں نہ کپڑوں کو چھوٹا ہونے سے روک سکتی ہیں مہنگائی کس قطر ہو چکے یہ پتہ ہیں مہنگائی تو بس دیکھ لیں کپڑوں کو تو ابھی ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں مارکٹ آئے ہیں ابھی بینڈو شاپنگ کر رہے ہیں کچھ مطلب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہی جو پہلے جتنے کے کپڑے تھے اتنے کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کیاپس ہو گئیں اور بچوں کو آپ نے تھند سے بھی روکنا ہے کتنی کو مہنگی ہوئی ہے پچھلے سال کی نیزبر پچھلے سال کا ایک چیز ہندر کی تھی وہ ٹو ہندر کی ہو چکی ہے ٹو ہندر کی نہیں ہو چکی ہندر سے بھی اباف جائیں ٹو ہندر کی نہیں اس سے بھی زیادہ ٹری فور ہندر کی ہے وہ ہائنک جو ہے وہ جو ٹو ففٹی کی تھی وہ اچھے والی جو ہے وہ میں ٹو ففٹی سکس ہندر کی مل رہی ہے مطلب کس کس چیز کا بتاؤں میں ہر چیز کا بتا دیں آج ہر چیز ہی بہت مہنگی ہو چکی کس کو دیا تھا آپ نے میں نے اس کو نہیں دیا تھا کوویٹ کرائسز کو بھی آپ گریڈٹ دیں کوویٹ کرائسز میں بھی چالیس عرب کا ہے جو چونہ لگا چکا ہے عوام کو نہیں نہیں وہ نہ بھی لگائے چالیس عرب کا کوویٹ کی جو میڈسن ہے چیزوں پر چالیس عرب کا کوویٹ سے مارکٹ پوری دنیا میں ڈاؤن ہوئی ہے نا بگر وہ لوگ فیول اگر مہنگا ہو رہے تو پاکستان میں مہنگا ہو رہا کیونکہ پاکستان کرزہی ہے ڈالر اب جا رہا ہے نا ہمارا ایک رویہ بڑھتا ہے ہمارا جو چیزیں ڈبل مہنگی ہو گیتی ہیں اگر سوڑے کا ڈالر تھا وہ ایک سو ستر کا ہو گیا ہے مہنگا ہی تو ٹرپل ہو گیا ہے لیکن جو پچھلے کرزے ہیں مطلب وہ جو ڈیٹس ہیں ہمارے سرکولر ڈیٹس ہیں وہ عمران خان کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے نواز شریف کو کس نے جانے دیا عمران خان نے زرداری کو کس نے چھوڑا عمران خان نے حکومتوں پر الزام بھی ہو دالتا ہے آپ کیسے خوش ہیں مجھے ڈیفنٹ تو کریں پھر بھی ساری عوام یہی کہہ رہی ہے جو کہتے ہیں جو جانے کیوں دیا وہ کہتے ہیں ہم جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جانے دینا چاہیے تھا پھر بھی لوگ کہتے ہیں کتنا رحم کتنا جو بے رحم آدمی ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا وہ بندہ مرنے پر آیا بہتا ہے اسے جانے نہیں دی رہا الزام بھی اس کو دی جا رہا ہے مر جاتا مر جاتا مگر عوام لیب ریپورٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں میں خود ایک ڈاکٹر ہوں تھی اگر کوئی اپنی ریپورٹس اس طرح کسی کے سامنے میڈیسن کتنی مہنگی ہو چکی ہیں میڈیسن مہنگی ہو چکی ہیں آپ نے پیشنٹ کی جو فیس ہے آپ نے انکریز کی ہے کہ ڈیگریز کی ہے اتنی کی اتنی ہے جو پیشنٹ جو ریگلر ہے ان سے تو آپ can you believe کہ ہم ہم اکثر انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب پی کرنا چاہینا تب کر دینا یہ ہورو ہولا ٹیکہ تو نہیں لگا رہی ہم ہورو ہولا کوئی ٹیکہ نہیں لگا رہی میں نے جتنے بھی لوگوں سے پوچھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں مہنگائی انکریز ہو جا رہی ہے بڑتی جا رہی ہے صرف آپ واہی ڈاکٹر ہیں کہ جو کہہ رہی ہیں مہنگائی نہیں ہوئی اچھلی we are hoping for the best صرف اتنا کہیں گے اور باقی مجھے تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی ٹائم لگے گا بچے بڑے ہو رہے ہیں کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں کوئی حال بھی نہیں ہے کوئی حال نہیں ہے باقی گھر کا جو بجڑوں کتنا کو آؤٹ ہو چکا ہے بہت زیادہ متاثر مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہو رہی نہیں نہیں بہت زیادہ مہنگائی ہم سے پوچھے کوئی ابھی کپڑے کتنے کو مہنگے ہو گئے ہیں پتنے سال کے نسبت آدھا آدھا فرق پڑھ گیا آدھا آدھا تو جو چیزیں ہی وہ بھی بڑھ گی ہوں گی گھر کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گی خرمہ مینیج کر رہی ہیں اللہ مالک گھر میں لڑائیاں تو نہیں ہو رہی ہیں نہیں ہے اس بات پہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اسلام علیکم بچے بڑے ہو رہے ہیں کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں نہ تو آپ بچوں کو بڑا ہونے سے روک سکتی ہیں نہ کپڑوں کو چھوٹے ہونے سے روک سکتی ہیں مہنگائی کے زور میں سردیاں آ چکی ہیں کتنے کو مہنگائی ہو چکی ہے بھائی مہنگائی تو بہت زیادہ ہو چکی ہے کپڑوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں ہم کھانے پینے کو پہلے مینیج کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بہتر ہے کپڑوں پر ہم کام کرتے ہیں کپڑوں پر کام ہوں گے بچوں کو مجھے سمجھے ہر سال ویسے اتنی زود نہیں ہوتی آپ تھوڑا منیز کر سکتے ہیں کپڑوں کو کیونکہ اگر آپ کو ایک بڑے بڑے یعنی کہ تھوڑا بڑے سائز کے لیے تو ایک دو سال چل جاتے مگر ایک دو سال کے بعد اب تین سال ہو چکے ہیں وہ تو شاپنگ ہے نہیں پرسی دو سال تک بچوں کوئی شاپنگ نہیں ہوئی آپ کر رہی ہیں کیسا لگ رہے ہیں ابھی تو خیر انٹر ہوئے ہیں جو مرضی کہتا ہوں یہاں تو کوئی مرضی کیمت پتا دوں کوئی پوچھتا والا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبیاں ملی ہے وہ کہہ رہی نہیں ہو رہی یہ جیسی عوام میں ایسا ہو گنا ہے میرے خیال سے امران خان بہت اچھا ہے آپ کے خیال سے ڈاکٹر صاحبیاں ملی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ایمیر تو سب ہی کہتے ہیں بھئی ایٹی پرسنٹ ڈاکٹر صاحبیاں ملی ہے ایمیر تو سو پچاس روپے سے کوئی فکر نہیں پرتا جو نورمال ڈاکٹر صاحبیاں ملی ہے آپ کیا کہتے ہیں بچوں کے کپڑے کتنے مہنگی ہیں ڈاکٹر صاحبیاں ملی ہے اچھے خواہدی ہیں کہ ان ریڈیو پر نورمال سے ڈاکٹر صاحبیاں میرے تھے وہ پندرہ پندرہ سو دو دو ڈاکٹر ہی ہزار روپے آپ دیکھ لیے چیزیں ملی ہے کس کو وڑ دیں گی ہیں ہمارے پنجاب کے لیے میں پہلے بھی بورٹ دیا تھا ہمارے پنجاب کے لیے دا یہاں شہباز شریف بیسٹ ہے کیونکے جو کپڑے ہیں وہ مہنگی ہو گئے گے نہیں مہنگی ہو گئے ہیں کیوں نہیں بھائی ہوئے ہوتے بچے بڑے ہوں گے تو کپڑے تو چھوٹے ہوں گئی اور مہنگی ہو رہے ہیں اب کیا کر رہے ہیں کپڑے جہاں دو لینے ہیں وہ ادھر سے ایک آ رہے ہیں تو کیا کریں بچوں کو تھنڈ سے بھی پچانا ہے زاہر بات ہے کتنے کو مہنگائی ہو گئی کتنے کو کپڑے مہنگی ہو گئی ہماری سوچ سے زیادہ ہے ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ تو ہم نے امران خان کو تو نہیں دیا تھا نوازشریف کو ہی دیا تھا کپڑے تو چھوٹے ہوں گئی اور سردی آ چکی ہے نہ تو آپ بچوں کو بڑا ہونے سے روک سکتی ہیں نہ کپڑے کو چھوٹے ہونے سے روک سکتی ہیں کپڑے کی جو خریداری وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے کپڑے کتنے کو مہنگی ہو گئے ہیں کپڑے بہت مہنگی ہو گئے ہیں جو پہلے ایک سوٹ پانسو کا آتا تھا وہ پندرہ سو کا آ رہا ہے سوٹ بچے کا نا اور گھر کا جو بجٹ ہے وہ سارا اوٹ ہو رہا ہے ہم لوگوں کا نا آپ کیا کریں گے بچوں کو کپڑے نے دلوائیں گے کس طرح دلوائیں گے بس حکومت کو کہیں گے کہ حکومت مہنگائی کم کرے لوگوں کا بجٹ دیکھے لوگوں کی آمدن دیکھیں آمدن وہ یہ ہے مہنگائی دس کنہ بڑھ گئی ہے بچوں نے تو زید کرنی ہے بچے تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سے نہیں اچھی سی اچھی چیز لے کر دیں اگر پچھلے سال پندرہ سو کا سویٹر تھا اب وہ پچیس سو کا سویٹر ہے پچیس سو کا سویٹر ہو گیا آپ کا بجٹ گھر کا سارا اوٹ ہو گیا ہم لوگوں کا بجٹ آپ لوگ خانہ پکا سکتے ہیں بچوں کو پورا کر سکتے ہیں بچوں کے فیسیں دے سکتے ہیں کیا حل سوچ ہے آپ لوگوں نے یہ سوچ ہے کہ عمران خان کو بوٹ دیا تھا ہم لوگوں نے بڑے شوق تھے اور بس کہ مہنگائی کم ہوگی نوکریاں ملیں گی گھر بنیں گے اور اب تو ہم نے سوچا کہ ہم نے ووٹ دینا ہی نہیں ہے کل آپ کے گورنر نے ایک علان کیا باہر کی ملکوں نے بلکل سن لیا ہمیں آئی ایم ایف میں سب لکھوا لیا ہم سے اور یہ سب اب لکھا عمران خان نہیں ہے دیکھیں ابھی پہلے بھی چیزیں بہت کچھ لکھا جا رہا تھا پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا رہا تھا میں وہی بات کر رہی ہوں ریپیٹیڈ لی ابھی بھی لکھا گیا ہے اور عوام پہ بوجھ آ گیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا ابھی عمران خان کے اپنے لوگ اور کچھ عمران خان پتہ بھی لگ رہا ہے اچھا ڈسکلوز کر رہے ہیں مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے چیزیں لیز پر تھیں یا پہلے کیا کچھ ایسے چل رہا تھا نہیں بتا نا اچھا میری بات سنے 145 کا پٹرول نہیں تھا 176 کا ڈالر نہیں تھا ہم خوش سے مگر آپ ڈسکلوز ہو رہی ہیں چیزیں آپن ہو رہی ہیں تو چیزیں اور مہنگی ہو رہی ہیں مہنگائی کیا توفان آپ لوگ خوشی کا راز بتاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور عمران خان بھی بھی یقین ہے اللہ تعالیٰ پر عمران خان کوئی ایسا ذرائع تو نہیں ہے جہاں سے پیسے آ رہے ہوں نہیں نہیں ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے میں خود ہی کہہ رہی ہوں بیماریاں بڑھ رہی ہیں چاہے اس کی ویسے تو نے کمائی زیادہ ہو رہی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بطا رہی ہوں کہ میرے پیشنٹ کو تو میں کہہ دیتی ہوں کہ نہیں میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں چلیں آپ ان سے بات کر لیں اور میں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم تو اپنے پیشنٹس کو بھی فیور کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا اگر ایک ہاتھ سے کوئی دے رہا ہوتا ہے اور کسی کو جا رہا ہوتا ہے تو ہی یہ نظام بھی نواز شریف کا علاج کر سکتی تھی آپ کے نہیں نواز شریف کو کچھ بھی نہیں ہے کہ جس طرح کی ریپورٹ سامنے تھی اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی انسان ہوتا ہے کس کی گورنمنٹ کی ریپورٹ تھی کس کی ڈاکٹر کی ریپورٹ تھی وہ کسی گورنمنٹ کی ریپورٹ نہیں تھی گورنمنٹ کا ہم اسپی ٹلتا گورنمنٹ کی ریپورٹ تھی دکٹر یاسمین راشی امران خان نے خود آگے ریپورٹ بنا دی کس طرح کی بات دکٹر یاسمین راشی گورنمنٹ کی ڈاکٹر ہیں ہو تو یاسمین راشی صاحبہ پیتھولوجیس توڑی ہیں وہ لیب میں بیٹھ کے ٹیسٹ توڑی کرتی ہیں کہ وہ ریپورٹ بنا کیسز کرنی چاہیے امران خان کو جن کی غلط ریپورٹیں دیا کریں کیسز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سیمپل گیا ہے اب وہ اب جو مردی ریپورٹ بنا دیں کوئی بھی انہیں چیلنج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ نظام ہے پاکستان کا اور آپ کوئی شہنس ہے یہ انڈویجیل لیول پر بہتری کی ضرورت ہے بس میں صرف یہی کہوں گی اس میں امران خان کا یا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے عمام کا قصور ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسا حکمران ہوگا اگر امران خان کو بلیم کر رہے ہیں تو پہلے اپنا انہیلیسنس کریں اگر خود ٹھیک ہے تو بھی انمران خان بھی گائی ہو رہی ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے اور کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں نہ تو بچے کو بڑا ہونے سے روک سکتے ہیں نہ کپڑے کو چھوٹے ہونے سے روک سکتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کا ایساعت کمنٹ باکس میں کیجئے اسے کے ساتھ اپنے انکر پرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجئے باغی ٹی وی دیکھتے رہی ہے